اور انگریجوں کی رانی کو ہندوستان بلایا گیا آزادی کے پچاس سال میں اور وہ ہم کو یہ یاد دلانے کے لیے آئی تھی کہ پچاس سال پہلے ہم نے تم کو گلام بنایا تھا دربا کی کیا ہوا؟ رانی الیزابیت ہندوستان آئی تو اس میں وشیش بات کیا ہے؟ آپ یہ پرشن پوچھ سکتے ہیں تو رانی الیزابیت کا آنا ہمارے دیش میں ایک وشیش درگھٹنا کو بتاتا ہے ہمارے دیش میں بہت سارے دیشوں کے راشترپتی آتے ہیں پردان منتری آتے ہیں بہت سارے دیشوں کے راجدوت آتے ہیں لیکن ان کے آنے جانے سے کبھی کوئی درگھٹنا نہیں ہوا کرتی برٹین کی رانی ہندوستان میں آئی تو اس سے جو درگھٹنا ہوئی وہ کیا ہوئی؟ ہمارے دیش کی اکھواروں میں رانی کے آنے کے پندرہ دن پہلے ایک وقتہ بھی چھپا معنی ستمبر کے انتیم سپتہ ہمیں شاید پچیس سے سپتہی سکتہی ستمبر کے بیچ کا کوئی دن تھا تو ایک وقتہ بھی چھپا ہمارے دیش کے پردان منتری کا تو ہمارے دیش کے پردان منتری نے کہا کہ برٹین کی رانی ایلیزابیت کو بھارت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو برٹین کی رانی ایلیزابیت کو بھارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہندوستان کے سبھی اکھواروں میں چھپی اور نہ صرف ہندوستان کے اکھواروں میں چھپی بلکہ دنیا کے کئی دیشوں کے اکھواروں میں یہ بات چھپی جب یہ بات لندن کے اخواروں میں بھی چھپی تو لندن کے وہاں کے کئی سانسد ہیں وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے لندن کی جو سانسد ہے برٹین کی جو سانسد ہے وہاں کے بہت سارے سانسدوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کیا اسٹیٹمنٹ یہ کیا کہ بھارت کے پردان منطری کی یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ برٹین کی رانی کو بھارت میں آنے کے لیے منع کریں کیونکہ ہمارے پردان منطری نے کہہ دیا تھا کہ برٹین کی رانی کو بھارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو برٹین کے پرائیم منسٹر ان کے کئی منطری اور ان کے کئی بڑے بڑے نیتاؤں نے اس بات پر ہنگامہ کیا اور یہ ہنگامہ جو لندن میں ہوا وہ بعد میں ہندوستان تک پہنچا اور ہمارے دیش میں کیا ہوا لندن سے بہت سارے فیکس کے میسیجز ہندوستان کے پردان منطری کاریالے میں پہنچے اور ہندوستان کی سرکار پر دباؤ ڈالنے کے لیے برٹین کی سرکار نے ایک پریس وقتبی بھی جاری کر دیا وہ پریس وقتبی بھی ہندوستان میں چھپا دنیا کے تمام دیشوں کے اکباروں میں چھپا تو چوبیس گھنٹے پہلے ہمارے پردان منطری کہتے تھے کہ برٹین کی رانی کو بھارت میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ماتر چوبیس گھنٹے کے بعد ہمارے پردان منطری نے ایک دوسرا وقتبی دیا کہ برٹین کی مہارانی کو ہندوستان میں آنے کے لیے بھارت سرکار سواگت کرے گی اور نہ صرف سواگت کرے گی بلکہ پردان منطری نے یہ بھی کہا کہ برٹین کی مہارانی چاہے تو ہندوستان کے کسی بھی گاؤں نہ جا سکتی چوبیس گھنٹے پہلے ہمارے پردان منطری کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر پردان منطری نے اپنا وقتب میں بدلا اور کہہ دیا کہ نہ صرف وہ بھارت میں آ سکتی ہے بلکہ بھارت کے کسی بھی گاؤں میں جا سکتی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور انہوں نے کہی کہ برٹین کی مہارانی کو بھارت میں آنے کے لیے کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے معنی بنا گھنزہ کے برٹین کی مہارانی بھارت میں آ سکتی ہے تو ہمارے دیش کے پردان منطری کی گلامی کی حالت کا آپ اندازہ لگائیے کہ چوبیس گھنٹے پہلے ایک بات کہہ رہے ہیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو وقتب بھگلنا پڑا اور ان کے سواگت کی تیاری بھی کرنی پڑی برٹین کی مہارانی آئی بارہ اکٹوبر کو دلی میں اتری تو پولیس کے کسی بھی بڑے ادھکاری نے برٹین کی مہارانی کا ویزا پوچھنے کی ہمت نہیں کی